good morning class how are you all hope you all are doing great yesterday what we have done ہم نے کیا کیا تھا present indefinite tense کے بارے میں دن کیا تھا اور آج today our topic is present continuous tense present continuous tense ہوتا ہے فیلحال جاری تو آج ہم وہ کریں گے یہ وہ زمانہ ہے جس میں کام کا پورا کرنا یا ہونا نہ ہو بلکہ جاری ہو اور چل رہا ہو اب آپ کو اس کے نام سے ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ present continuous tense کیا ہوتا ہے فیلحال جاری جو کام رکے نہیں جو چل رہا ہو مستقل میں کوئی کام کرنا ہو تو وہ بھی اس tense کا استعمال کیا جاتا ہے اگر وہ اس میں کہنے ہیں کہ فیوچر میں کوئی کام کرنا بھی ہو تو اس کے لئے بھی ہم یہ tense یوز کر سکتے ہیں present continuous tense جیسے کہ ایک ایک example ہے میں کل فیصلہ بات جا رہا ہوں یہ کام ابھی چل رہا ہے تو یہ کیا ہوگا present continuous tense ہم کل شادی کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں اب یہ شرکت کر رہے ہیں ابھی کرنا ہے تو کیا ہو جائے گا یہ present continuous tense اس کے جملوں کے آخر میں رہا ہے رہی ہے رہا ہوں رہے ہیں وغیرہ آتا ہے اب آپ نے یاد رکھنا ہے present continuous tense آپ کو نام سے ہی پتہ لگ جانا چاہیے فیل حال جاری جو کام چل رہا ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں فیل present continuous tense اور پھر کیا کرنا ہے اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے آخر میں کیا آتا ہے رہا ہے رہی ہے رہا ہوں رہے ہیں یہ اپنے باتیں یہ common باتیں ہیں اپنے یاد رکھنا ہے تاکہ آپ کو tense کی پتہ چل جائے یہ کونسا tense یوز ہو رہا ہے اس کے مذبت جملوں میں فیل کی پہلی حالت کے ساتھ ing لگاتے ہیں وہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں اس میں verb کی first form کے ساتھ ہم ing لگاتے ہیں اور امدادی افعال helping verbs کی طور پر is mr کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ اگر ہمیں کوئی words چاہیں تو ہم is mr کا use کر سکتے ہیں امدادی افعال کو استعمال کرنے کا کھلیا یہ ہے کہ he she it اور واحد اسم کے ساتھ is استعمال کیا جاتا ہے اب وہ کہنے ہے کہ he she it اور واحد اسم کے ساتھ is استعمال کیا جاتا ہے کہ she is he is اب وہ کہنے he she کے ساتھ کیا use کرنے is استعمال کیا جاتا ہے اور you be they اور زیادہ چیزوں کے ساتھ r کا استعمال ہوگا اب آپ کو یہ concept آپ کا پیلے ہی clear ہو جانا چاہیے class 7 کہ ایک چیز ہو تو اس کے ساتھ ہمیشہ is use کرتے ہیں کہ one person کے لئے ہم ہمیشہ is use کرتے ہیں اور جو زیادہ لوگ ہوں یا more than one person ہوں تو ہم اس کے لئے r use کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ زیادہ جمع اسم زیادہ لوگوں کے لئے ہم کیا کیا use کرتے ہیں r اور i کے ساتھ ہم ہمیشہ m کا استعمال کیا جائے گا اور i کے ساتھ obviously ہمیں یہ تو بات بتا ہی ہے کہ m کا استعمال ہوگا اب آپ نے یہ بات یاد دیرنی ہے present continuous tense میں کہ یہ fail ہار جاری ہے جو کام چڑھ رہا ہو اگر آپ کو کوئی بھی پوچھے کہ fail present continuous tense کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کو نام سے اس کا پتہ لگ جانا چاہیے کہ fail ہار جاری جو کام چڑھ رہا ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں present continuous tense ٹھیک ہے اس میں رہا ہے رہی ہے رہا ہوں رہے ہے use ہوتے ہیں یہ آپ نے یاد کرنا ہے اس میں کیا ہوتے ہیں verb کی پہلی form کے ساتھ ہم ing لگاتے ہیں یہ آپ نے یاد دکنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے کیا یاد دکنا ہے کہ جو single چیز ہے اس کے لئے ہم use کریں گے is اور جو ایک سے زیادہ چیز ہے اس کے لئے ہم use کریں گے r اوکے اور i کے ساتھ ہمیشہ کیا use کرنا ہے m سو اب آپ کو بہت اچھا clear ہو گیا ہوگا سو انہوں نے نیچے ہمیں example دی ہیں so that you can understand it properly he is writing a letter وہ ہتھ لکھ رہا ہے اب آپ کو پتہ چل گیا ہے رہا ہے تو کیا ہوگا present continuous she is writing an essay وہ مضمون لکھ رہی ہے i am writing an application میں درحواست لکھ رہا ہوں they are playing وہ کھی رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو بہت اچھی اس کے سمجھ آگے ہوگی کہ اس میں کیا use کیا ہے رہا ہے رہی ہے رہا ہوں اور یہ کیا ہوا present continuous tense اب آپ کو نیکسٹ ایک بہت بات بتانے اس فیل کی جملوں کو منفی بنانے کیلئے فیل ورپ کے بات not لگایا جاتا ہے مطلب کہ منفی مطلب negative بنانے کیلئے ہم ورپ کے ساتھ کیا لگا دیتے ہیں not لگا دیتے ہیں جیسے not لگایا تو کیا ہو گیا tense negative ہو گیا he is not writing a letter وہ ہاتھ نہیں لکھ رہا ہے she is not writing an essay وہ مضمون نہیں لکھ رہی ہے i am not writing a letter میں ہاتھ نہیں لکھ رہا ہوں they are not playing وہ کے نہیں رہے اب آپ کو پتہ چل گیا ایک چیز کیلئے ہم is use کر رہے ہیں اور جب زیادہ لوگ آگے ہیں تو ہم نے کیا use کیا ہے r اور آپ انہوں نے کیا پرے ہیں اس کو negative simple sentence کو negative بنا دیئے اب اسی کو نیکس بتانے لگی ہیں سوالیں جملہ بنانے کیلئے امدادی fail یعنی is mr کو اٹھا کر فکرے کے شروع میں لے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ آپ سے پوچھ کہنے ہے کہ اس کو interrogative بنانے کیلئے is mr